اسلام علیکم فرنڈز مائی نیم اس رحمان آمد چودری اینڈ یو آر واشنگ انگلیش وکیبلی ویڈ ٹریکس ویڈیو تو فرنڈز یہ ویڈیو آپ کے لیے ہلفل ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ پی پی ایسی ٹیسٹ پریپیشن کر رہے ہیں یا آپ انٹی ایس یا ایف پی ایسی کے کسی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں ایون یہ ویڈیو آپ کے لیے ہلفل ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ سی ایسی اس وکیبلی کے لیے جو ہے وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی آپ کے لیے ہلفل ثابت ہوگی تو فرنڈز یہ انگلیش وکیبلی ویڈ ٹریکس سیریز کا پارٹ ایٹین ہے اگر ابھی تک آپ نے پریویس ویڈیوز کو واش نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل رحمان آمدہ منٹور پر جا کر پریویس ویڈیوز کو واش کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرنڈز آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے انڈینجرڈ ٹھیک ہے انڈینجرڈ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خطرے میں ڈالنا ٹھیک ہے کسی کو خطرے میں ڈالنا یا خود کو خطرے میں ڈالنا اور انگلیش میں ہمارے پاس اس کا میننگ ہے تو رسک کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خطرے میں ڈالنا ٹھیک ہے تو آہ یہ ہمارے پاس کیا کہہ لے گا انڈینجر کہہ لے گا اور اس کا ہمارے پاس ٹرک ہے ان پلس ڈینجر تو ڈینجر کا مطلب آپ کو بتا ہے خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرک کہاں سے ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں ای این جو ہے اس کو میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر دیا اور پھر یہاں سے نیکس میں نے ڈینجر کا ورڈ جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اب ہم اس کا سنٹینس دیکھتے ہیں آہ تاکہ یہ ورڈ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو سکے if there is too much rain in a city then we can say the city is in danger تو اگر شہر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے آہ شہر جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا آہ تو یہی ہمارا آج کا ورڈ ہے ہمارا آج کا ورڈ تھا فرنس انڈینجر جس کا مطلب ہوتا ہے خطرے میں ڈالنا اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹریک ہے ان پلس ڈینجر تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے فرنس ہم ہمارے پاس نیکس�哥ورڈ ہے انڈیئر تو انڈیئر کا مطلب فرنس ہمارے پاس ہوتا ہے کسی کو لارڈالا بنانا یا اپنا عزیز بنا لینا ٹھیک ہے تو کچھ سمون ٹو بک لائک گز تو اگر آپ کسی کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آہ اس چیز کو ہم کیوں بولیں گے انڈیئر بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس ٹوک کیا ہے اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس ڈیئر ٹیک ہے تو ڈیئر کا مطلب یہ آپ کو بتا ہے کہ کسی اپنے پیارے کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیر کہتے ہیں تو یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے ہے تو ڈی اے آر یہاں سے یہ والا ورڈ جو میں نے اٹھا لیا ہے اب ہم اس کا سنٹینس دیکھتے ہیں if you like the behavior of someone then he becomes your beloved or dear تو اگر آپ کسی کا behavior جو ہے وہ آپ کو پسند آ جاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے محبوب ہو جاتا ہے آپ کا آپ کا پیارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا آپ اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ورڈ تھا فرنڈز تو ہمارا ورڈ کیا ہے انڈیر جس کا مطلب ہے کسی کو لادلہ بنا لینا یا اپنا عزیز بنا لینا اور ٹریک ہے ہمارے پاس ڈیر تو امید ہے یہ ورڈ یاد ہو چکا ہوگا آپ کو تو ورڈ ہے فرنڈز ہمارے پاس انڈیر جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے لادلہ یا عزیز بنانا تو چلتے ہیں فرنڈز نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا فرنڈز ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے انمیٹی انمیٹی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے اداوت یا دشمنی ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کا انگلیش میں بات کریں تو انگلیش ہمارے پاس اس کا میننگ ہے ان انیموسٹی اور افیلنگ آف ہیٹر ٹھیک ہے تو انیموسٹی کا مطلب بھی اداوت ہوتا ہے دشمنی پرخواہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یا اس کا دوسرا ہمارے پاس مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے اگر آپ نفرت کے جذبات رکھتے ہے تو اس چیز کو بھی کیا بولا جائے گا اینیمی ٹی ہی بولا جائے گا اور ہمارے پاس اس کا ٹرک کیا ہے اینیمی ٹھیک ہے اینیمی اور اینیمی ٹی دونوں ملتے چلتے ورڈ ہیں تو آپ ان کو آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں سنٹینس کی طرف تو سنٹینس ہمارے پاس اینیمیز آلویز آہ ہے وہ فیلنگس آف ہیٹرڈ فار یو تو آپ کے دشمن جو ہیں ان کے دل میں ہمیشہ آپ کے لئے کیا ہوتے ہیں فیلنگ صاحب ہیٹرڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے دل میں آپ کے لئے کوئی اچھے جذبات نہیں ہوتے بلکہ نفرت کے جذبات ہوتے ہیں اور یہی ہمارا آج کا ورڈ ہے ہمارا آج کا ورڈ تھا فرنس انیمیٹی جس کا مطلب ہے اداوت یا دشمنی اور یاد رکھنے کا ٹرک ہے ہمارے پاس انیمی تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو ورڈ ہے انیمیٹی جس کا مطلب ہے اداوت یا دشمنی تو چلتے ہیں فرنس ہمارے آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے فرنس انیمیٹی جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی چیز اگر بہت بڑے سائز کی ہے تو ہم اسے کیا بولیں گے انیمیٹی بولیں گے ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر ہم اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس آف ویری گریٹ سائز آر امپارنس تو اگر کوئی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے سائز کی ہے یا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو اس چیز کو ہم بولیں گے انیمیٹی ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس ٹریک ہے اے پلس نارمل ٹھیک ہے تو یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے آیا دیکھ لیتے ہیں ای جو ہے اس کو میں نے ایک کے ساتھ ریلیٹ کر دیا اور پھر یہاں سے نارمل کا جو ورڈ ہے وہ میں ریلیٹ کر رہا ہوں تو اب ہم اس کا سنٹینس دیکھتے ہیں ہم اس کو نارمل نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا مطلب ہے کہ آج کا ورڈ ہے ہمارا کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز جو ہے وہ بہت بڑے سائز کی ہے تو وہ کیا کہہ لائے گی ہمارے پاس انورمٹی کہہ لائے گی ٹھیک ہے تو ورڈ ہے ہمارے پاس انورمٹی جس کا مطلب ہے ہمارے پاس بڑے سائز کی چیز اور اس کا ٹھیک ہے اے پلس نارمل تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو فرنڈز یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس انورمٹی جس کا ملوب ہوتا ہے بڑے سائز کی چیز تو چلتے ہیں فرنڈز ہمارے آج کے ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے فرنڈز انترال جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے سہر انگیز کر لینا کسی کو اسیر کر لینا ٹھیک ہے دلکش یہ سارے میننگز جو ہیں وہ انترال کے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس انگیز میں میننگ ہے اٹریکٹ تو اٹریکٹ کا مطلب ہی آپ کو پتا ہے کہ کسی کو اپنی طرف جو ہے وہ دلکش ہونے کے وعیے سے کوئی اگر آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا اٹریکٹ ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا اگر ٹریک دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ان پلس دی پلس حال ٹھیک ہے تو یہ ٹریک ہمارے پاس حال کا آپ کو پتا ہے کہ بڑا جو ہمارے پاس سینما حال وغیرہ جیسے ہوتا ہے یہ ٹریک کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں ای جو ہے وہ میں نے این جو ہے اس کو ان بنا لیا ہے ٹی ایچ کو دی کے ساتھ میں نے کر لیا ہے ریلیٹ اور ای ڈبل ایل جو ہے اس کو میں نے حال کے ساتھ ریلیٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کا سنٹینس دیکھیں ان دا سینما حال انٹری آف ہیرو اس ان دا مووی اٹریکٹس ایوری ون تو سینما حال کے اندر ٹھیک ہے جب ہیرو کی انٹری ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے اس کے لیے اٹریکشن محسوس کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہر کوئی سہر انگیز ہو جاتا ہے یا اس کا اسیر ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے آج کا مطلب ورڈ ہے ورڈ ہے ہمارے پاس انترال جس کا مطلب ہوتا ہے سہر انگیز ہونا یا اسیر ہو جانا کسی کا یا کسی کو اسیر کرنا تو امیر ہے امید ہے یہ مطلب ورڈ آپ کو یاد ہو تو چکاو کا ورڈ ہے انترال جس کا مطلب ہے سہر انگیز ہونا اور اس کا ٹھیک ہے اندہ حال تو چلتے ہیں فرینڈز آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے فرینڈز انتھیوزیسٹک تو انتھیوزیسٹک کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے پرجوش ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کا میننگ ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک کازنگ ایکسائٹمنٹ تو اگر کوئی چیز جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ کی وجہ بن رہی ہے پرجوش ہونے کی وجہ بن رہی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے انتھیوزیسٹک اور اس کا ٹرک ہمارے پاس دیکھ لیں ان پلس دی پلس ایشیا پلس سٹک اسٹک ہمارے پاس چھڑی کو کہتے ہیں اور ایشیا ہمارے پاس کیا ہے یہ کانٹینینٹ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹرک ہمارے پاس ک kok Deus پردلا ان کے ساتھ میں نے ریٹ کر لیا ہے ٹی ایچ کو میں نے دی کے ساتھ رلیٹ کر لیا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ایس آئی اے جو ہے اس کو اسیا کے ساتھ رلیٹ کر لیا اور پھر نیکس ورڈ میں نے سٹک اٹھا لیا یہاں سے تو اس کا ہم سنٹینس دیکھتے ہیں ایف دیریز ای میجک سٹک ان دا ایشیا تو اگر ہمارا جو کانٹینینٹ ہے ایشیا اس کے اندر کوئی میجک سٹک ہو جادو کی چھڑی ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے ہر ایک کو کیا کر دے گی پرجوش کر دے گی ٹھیک ہے تو جادو کی چھڑی ہونے کے ویے ایسے ہر کوئی جو ہے وہ کہ ہو جائے گا بہت زیادہ پرجوش ہو جائے گا اور یہی امراج کا ورڈ تھا ورڈ ہے ہمارے پاس انتھیوسیسٹک جس کا مطلب ہے پرجوش ہونا اور جس کا ٹرک ہے اندہ ایشیا پلاس اندہ ایشیا اسٹیک ٹھیک ہے تو فرنٹز امید ہے یہ ورڈ یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس پرجوش انتھیوسیسٹک جس کا مطلب ہے پرجوش تو چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے انویسیج تو انویسیج کا مطلب ہوتا ہے تصور کرنا ٹھیک ہے سوچنا کسی چیز کا بارے میں گمان کرنا تو یہ ہمارے پاس کیا کہہ لے گا انویسیج کہہ لے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کا انگلیش میننگ تو یہ ہمارے پاس ہے to expect as a possibility ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی چیز کے واقع ہونے کی توقع کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ واقع ہو جائے گی اور اس کی آپ expectation کر رہے ہیں تو یہ چیز ہمارے پاس کیا کہہ لے گی انویسیج کہہ لے گی اگر آپ کسی چیز کا تصور کر رہے ہیں کہ یہ چیز لازمی واقع ہو جائے گی تو اس کو انویسیج بولا جائے گا اور اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے فرنٹز ان پلس ویزا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ٹرک کہاں سے ہے ان کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کر لیا اور اس کو ہم نے ویزا کے ساتھ ریلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ویزا کا مطلب آپ کو پتہ یہ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ادھر کنٹریز وغیرہ میں اگر ہم نے ٹریول کرنا ہے تو ویزا کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں اس کا سنٹینس دیکھ لیں تو میں کیا کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں تصور کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ان تمام ریکواریمنٹس کے بارے میں جو کہ مجھے پوری کرنی ہے اپنے ویزا پروسس کے اندر ٹھیک ہے تو میں ویزا پروسس جو ہے میرا میں کسی کنٹری میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں تو اس دران مجھے جن جن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی تو میں ان کے بارے میں تصور کر رہا ہوں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے جو جو چیزوں کے مجھے ضرورت پڑھنے والی ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس انوی سے جس کا مطلب ہوتا ہے تصور کرنا گمان کرنا اور اس کا ٹھیک ہے ہمارے پاس ان پلاس ویزا تو آہ فرنڈز چلتے ہیں ہمارے آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو نیکس ورڈ ہے فرنڈز ہمارا آج کا ریڈی کیٹ ریڈی کیٹ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر تباہ کر دینا یا ختم کر دینا ٹھیک ہے یا اکھار دینا تو یہ ہمارے پاس ریڈی کیٹ کہلاتا ہے اور اس کا ٹھیک ہمارے پاس ریموف کس چیز کو آہ ریموف کر دینا ہٹا دینا یا ڈسٹروائی کمپلیٹلی یا مکمل طور پر تباہ کر دینا یا ختم کر دینا جو ہمارے پاس کہہ لے گا ریڈی کیٹ کہہ لے گا اور اس کا ہمارے پاس ٹرک دیکھ لیں ایرا پلاس ڈیکیڈ ٹھیک ہے تو ایرا ہمارے پاس زمانے کو کہتے ہیں اور ڈیکیڈ عام طور پہ ہم کہتے ہیں دس سال کا جو ایک دہائی ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے ڈیکیڈ بولا جاتا ہے اور یہ ٹرک ہمارے پاس کہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں ای آر ایرا ہمارے پاس بن گیا اور پھر میں نے یہاں پہ ڈیکیڈ کا ورڈ جو اس کو رلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم آہ سنٹینس اور آہ سنٹینس دیکھتے ہیں تاکہ یہ ورڈ ہمیں یاد ہو سکے سنٹینس میں ہم اس ٹریک کا استعمال کریں گے دا ایرا آف ٹین ایئرز ایگو ہیس چینج تو دو داس سال پہلے کا زمانہ تھا وہ ہمارے پاس کیا ہو چکا ہے چینج ہو چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ ریموو ہو چکا ہے کمپلیٹلی مکمل طور پر وہ یار آہ اینا نیو ایرا اب ہم ایک نئے زمانہ کے اندرے ٹھیک ہے تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ہمارے بزورگ کے پہلے زمانے والی باتیں نہیں رہی تو پہلا زمانہ جو ہے وہ مکمل طور پہ کیا ہو چکا ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب یہ نئے زمانہ ہے ہمارے پاس تمہیں یہ ورڈ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ورڈ ایفرنٹس ہمارے پاس ایری ڈیگیٹ جس کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر تباہ کر دینا اکھار دینا ختم کر دینا اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس ہیرہ پلاس ڈیکیٹ تو چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس آج کا ایرینڈ تو ایرینڈ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مختصر سفر ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی اور جگہ پہ مختصر سفر کرتے ہیں چھوٹا سفر کرتے ہیں تو اس کو ایرینڈ بولا جائے گا اور اس کا انگلیش میں اگر ہم مننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آشارڈ جانی تو ڈیلیور تو اگر آپ ایک چھوٹا سفر کرتے ہیں تو ڈیلیور کوئی چیز پہنچ جانے کے لیے آر کلیکٹ سامتنگ یا کوئی چیز جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے لیے تو اس کو کیا بولا جائے گا اس کو ایرینڈ بولا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ٹریک ہے ہمارے پاس رینڈ ٹھیک ہے اور یہ رینڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آر این ڈی سے آگیا ہے رینڈ کیا ہمارے پاس رینڈ ہمارے پاس آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کسی انگریز کا نام ہے کسی انگلیش آہ بندے کا نام ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم اس کا سنتیس دیکھتے ہیں مسٹر رینڈ is an engineer تو مسٹر رینڈ جو ہے وہ ایک engineer ہے he gone to another country to deliver or collect something تو آہ وہ کسی اور ملک گئے تھے چونکہ وہ انجینئر ہے تو اپنا جو ان کا project تھا تو اس معاملے میں انہوں نے کچھ چیزیں دینی تھی یا لینی تھی اس ملک سے تو انہوں نے کیا کیا اس ملک کا ایک چھوٹا سا سفر کیا تو امید ہے یہ ورڈ یاد ہو چکا ہوگا آپ کو ورڈ ہے ہمارے پاس ہی رینڈ جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس مختصر سفر اور اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہمارے پاس جس کا مطلب ہے مختصر سفر تو چلتے ہیں ہمارے آج کے next word کی طرف جو کہ ہمارے آج کا آخری word بھی ہے رینڈ تو ارینڈ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے غلط ٹھیک ہے اور one who does something wrong تو اگر کوئی بندہ کچھ غلط کرتا ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے ایرنٹ بولیں گے اور اس کا ہمارے پاس جو ٹریک ہے وہ ہے ہمارے پاس ایرر پلاس آنٹ تو ایرر آپ کو پتا ہے غلطی کو کہتے ہیں اور آنٹ ہمارے پاس کہتے ہیں چونٹی کو یہ ٹریک کہاں سے آیا ہے دیکھ لیتے ہیں ای ڈبل آر ہمارے پاس ایرر کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کر دیا اور انٹ ہمارے پاس آنٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم اس کا سنٹینس دیکھتے ہیں جس میں ہم نے ورڈ اور ٹریک کو ریلیٹ کریں گے اور تاکہ یہ ورڈ ہمیں یاد رہ سکے تو سنٹینس ہے ہمارے پاس ایف این آنٹ اس آن مسٹیک تو یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے تو اگر کوئی چونٹی جو ہے وہ غلطی پا رہا ہے دین دیر ویل بی این ایرر ان دیر کیوں تو ان کی پوری جو کتار ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گا آ آ آ ان کی جو پوری کتار ہے اس کے اندر غلطی آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں جو ہیں جب ان کی کتار جا رہی ہوتی ہے تو ایک دو چونٹی ادھر ادھر ہو جائے تو ان کی کتار جو متاثر ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی چونٹی جو ہے وہ غلطی پا رہا ہے تو اس کی ان کی جو کتار ہے اس میں بھی غلطی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ ہمارا آج کا ٹریک تھا آج کا ٹریک ہے آ ورڈ ہمارے پاس فرنڈز ایر انٹ جس کا مطلب ہے ہمارے پاس غلط اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس ایرر پلاس آنٹ تو فرنڈز یہ تھے ہمارے آج کے ورڈز تو ایک بار ان کو جلدی سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ورڈز آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو سکیں تو سب سے پہلا ورڈ ہے فرنڈز ہمارے پاس انڈینجر جس کا مطلب ہے خطرے میں ڈالنا اور اس کا مطلب ہے انڈینجر نیکسٹ ورڈ تھا ہمارے پاس فرنڈز انڈیر جس کا مطلب ہے لاڈلہ یا عزیز بنانا اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس ڈیر نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس انڈ описании جس کا مطلب ہے ہمارے پاس آداؤت یا دشمنی اور اینمی اس کا ہمارے پاس ٹریک تھا نیکسٹ ورڈ تھا ہمارے پاس enormity جس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی بڑے سائز کے چیز اور ای ٹلس normal جو ہے اس کا ہمارے پاس کیا تھا ٹریک تھا اور نیکسٹ ورڈ تھا فرنڈز ہمارے پاس интересно جس کا مطلب ہے کسی کو سہر انگیز کرنا اپنا سیر بنا لینا یا کسی کو اٹریکٹ کرنا اور اس کا ٹریک تھا ہمارے پاس ان پلس دا پلس حال اور نیکس ورڈ تھا فرنڈز ہمارے پاس انتھیو اسے اس ٹک جس کا مطلب ہے ہمارے پاس پرجوش آہ اور اس کا مارے پاس ٹریک تھا ان پلس دی پلس ایشیا پلس ٹک اور نیکس ورڈ تھا فرنڈز ہمارے پاس ان ویسیج جس کا مطلب ہے تصور کرنا گمان کرنا ٹھیک ہے کسی چیز کے بارے میں سوچنا اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس ان پلس ویزا ٹھیک ہے اور نیکس ورڈ کی فرنڈز اگر ہم بات کریں تو یہ تھا ہمارے پاس ایرے ڈیکیڈ جس کا مطلب ہے مکمل طور پر تباہ کر دینا ختم کر دینا اور اس کا فرنڈز ہمارے پاس جو ٹریک تھا وہ تھا ہمارے پاس ایرہ پلس ڈیکیڈ اور نیکس ورڈ ہے ایرنڈ ایرنڈ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مختصر سفر اور رینٹ جو ہے اس کا ہمارے پاس کیا ہے ٹریک ہے اور آخری ورڈ جو فرینڈز تھا وہ ہمارے پاس ایرنٹ تو ایرنٹ ہمارے پاس تھا فرینڈز غلط ٹھیک ہے اور اس کا ٹریک ہے فرینڈز ہمارے پاس ایرر پلاس ٹھیک ہے تو فرینڈز یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کائنڈی اس کو لازمی لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے کیونکہ یوٹیوب جو پھر ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور جو کنٹینٹ کریٹر ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے تو اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ